روسی حملے کے بعد یوکرین میں زبردست جنگ جاری ہے چاروں اور خوف و تباہی کا منظر نظر آ رہا ہے اس بیچ یوکرین کے راشت پتی ولاد امیر زلنسکی کا درد چھلک پڑا ہے انہوں نے کہا کہ جنگ میں سب نے اکیلا چھوڑ دیا جنہوں نے جان گوائی وہ یوکرین کے ہیرو سے کم نہیں ہیں انہوں نے ناغرک ٹھکانوں پر روسی حملوں کی نندہ کی ہے یوکرین میں اب تک 137 سینکو و ناغرکو کی موت کی خبر ہے بمباری میں 311 لوگ گھائل ہوئے ہیں راشت پتی زلنسکی نے کہا کہ روس کی حرکت غلط ہے اس نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ وہ صرف سینٹھکانوں پر ہی حملہ کرے گا لیکن روسی سینہ اور جنگی جہاز ناغرک علاقوں پر بھی نشانہ بنا رہے ہیں وہ لوگوں کو مار رہے ہیں شان شہروں کو سینٹھکانوں میں بدل رہے ہیں اسے کبھی معاف نہیں کیا جائے گا راشت پتی زلنسکی نے کہا کہ اوڈیسہ دیپ پر روس نے قبضہ کر لیا ہے وہاں تیناس سبھی یوکرین اسی مارک شک مارے جا چکے ہیں انہوں نے روسی آخرمر کا جواب دینے کے لیے روس کے ساتھ پون سین گھیرابندی کا بھی آدیش دیا ہے یہ گھیرابندی نبی دن چلے گی سین نے کرمیوں اور سینہ میں سیوادے نے یوگ دیشواسیوں کو دینات کرنے کو کہا گیا ہے یوکرین منتری منڈل کو ویتی ایوام سنساد انجھٹانے کا بھی نردیش دیا گیا ہے ایک سپتہ میں روس سمرتھ سرکار بنے گی ادھر یوکرین پر روسی حملے جاری ہیں دوسرے دن بھی روسی ویمانوں نے بمباری کی جنگ شروع ہوئے شکروار صبح 24 گھنٹے ہو گئے ہیں امریکی رکشہ ادھکاریوں کے انصار اگلے 96 گھنٹے میں یوکرین کی راجدھانی کیو پر روس قبضہ کر لے گا اس کے ایک سپتہ کے بھی تر وہاں کی موجودہ سرکار کے اسطحان پر روس سمرتھ سرکار قابض ہو سکتی ہے روس کے دو لڑا کو ویمان مار گرانے کا دعویٰ یوکرین کی راجدھانی کیو میں حالات بگڑتے جا رہے ہیں اس بیچ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے روس کے دو اور ائرکرافٹ مار گرائے ہیں اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے روسی سینہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے اب تک سات ائرکرافٹ، چھ ہیلیکاپٹر اور تیس ٹینکوں کو تباہ کر دیا ہے دیش دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی